اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چکن سوپ کی ریسپی آج میں آپ کو ایسی چکن سوپ کی ریسپی بتاؤں گی کہ جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے گی کچھ خاص انگریڈینٹ ہے جس کی ویسے ہمارا سوپ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آئیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہم کوپنگ آئل لیں گے یہاں پہ ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اگر یہاں پہ آئل زیادہ گرم ہو تو چکن چپکنا شروع ہو جاتا ہے اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے لو فلیم پہ ہم چکن کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ون ٹیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ جائے گا اچھی طرح سے ہم اترک لسن کے پیسٹ کو چکن میں پکائیں گے بہت ہی کم مسائلیں یوز ہوں گے جیسے جیسے چکن پکتا جائے گا یہ پانی چھوڑتا جائے گا ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ون سے ڈیل ٹی سپون اس میں نمک جائے گا جیسے ہی نمک اور اترک لسن کے پیسٹ میں ہم چکن کو پکائیں گے یہ بہت ہی جلدی پانی چھوڑ دے گا اس پانی کو ہم نے اچھے سے ڈرائی کرنا ہے اگر ہمیں چکن کی سپیشل خشبو چاہیے تو یہ چکن کا پانی ہم ہائی فلیم پر ڈرائی کریں گے ساتھ ہی ساتھ چکن کی بنائی بھی ہوتی جائے گی اور ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہوتا جائے گا دیکھئے پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹوٹلی ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو گلاس جب تک چکن کا پانی ڈرائی نہ ہو تب تک ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا اور ہم اس پر ڈھککن رکھ دیں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ تک اور اس کے بعد یہ لیں جی ہمارا ٹکن جو ہے اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اب ہم تھوڑا سا پانی لیں گے اس میں تین سے چار چمچ کون فلو ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے پانی میں مکس کر لیں گے اس میں کوئی لمس نہ ہو اور اسے بھی ہم سوپ میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں گاجریں ایڈ کر دیں گے اور جو بھی ویجیٹیبلز آپ کے پاس موجود ہوں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے یہ ہے ہمارے پاس دو ٹیبل سپون سویا سوس اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چیلی سوس ون ٹیبل سپون ہم اس میں سلکل ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کی پکائی کریں گے دیکھئے ماشاءاللہ سے کلر کتنا پیارا ہو چکا ہے اب ہم ایک انڈا لیں گے جسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اسے بھی سوپ میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو انڈے کے بڑے بڑے پیس چاہیے سوپ میں تو آپ نے جب اسے ایڈ کرنا ہے تو اس میں چمچ نہیں ہلانا پھر جو ہے وہ بڑے بڑے کیوب جو ہیں وہ اس کے بن جائیں گے سوپ کے اندر لیکن اگر آپ بریک رکھنا چاہتے ہیں تو چمچ ہلاتے جائیں اور یہاں پہ ہم اس میں گرین انین ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے یہ بہت سپیشل ہوتے ہیں اس ریسپی میں اور اسے آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور یہاں پہ میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتا دوں کچھ لوگوں کے سوپ میں سے انڈوں کی سمیل آتی ہے بچہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈا بلکل انڈ میں ڈالتے ہیں جس سے انڈے کی اچھی طرح سے پکائی نہیں ہوتی اس لئے انڈے کو پورا کوک کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارا سوپ بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے